روزہ رکھنے کی اور روزہ افطار کرنے کی جو دعا ہے وہ کتنا ضروری ہے اور اگر کسی کو یہ دعا نہیں یاد تو وہ کیا کرے بہت پیارا سوال کرتے ہیں آپ عامر حبیب صاحب ماشاءاللہ یہ پی ٹی وی میڈیا جو ہے یہ تو مطلب بہت اچھی روانی خدمت کر رہا ہے خلق خدا کی میں تمام لوگوں کو کہوں گا دعا کے حوالے سے جو ہنا ہمارے ہاں کافی ساری کنفیگنس پائی جاتی ہیں میں بہت سارے ملکوں میں گیا لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے وہ اپنی مسجد میں دعا کو میں بتاتا ہی رہتا ہوں الحمدللہ اپنے حلقہ حباب میں یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ بعد لوگ کسی چیز کو نہ وہ فرض نہیں ہوتی اس کو فرض سمجھ نہیں لگتے ہیں بعد یہ ہے کہ افطاری کی جو دعا ہیں میں پہلے افطاری سے شروع کرتا ہوں آپ نے افطاری سے بات شروع کی تھی میں پھر اس کے بعد سہری پہ آ جاتا ہوں افطاری کی جو دعا ہے نا یہ اس کے حوالے سے کئی لوگ علماء کرام بھی بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں وہ جی پہلے دعا نہیں کرنی چاہیے افطاری کر کے دعا کرنی چاہیے ارے بابا دعا کا ٹائم مقرر تو ہے کوئی نہیں کر کوئی پہلے کر رہا ہے کرنے تو اس کو دعا ٹھیک ہے جی؟ ہاں اگر لوگ کہتے ہیں جی میں شریعت کا مسئلہ بتاؤ کہ یہ جو روزہ کھل لیں کی دعا ہے اللہمینی لقسمتو وہ بھی کہا منتو والی کا توکلتو والا عرض کے کفتارتو یہ جو دعا ہے یہ روزہ کھل لیں کے بعد کریں یا پہلے کریں میں تو کہتا ہوں یار پہلے بھی کر لو بعد میں بھی کر لو لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں نی جی صحیح مسئلہ کیا ہے تو بھئی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے روزہ کھلو اس کے بعد میں یہ دعا کرو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ازان کا ٹائم ہو گیا لمبی لمبی دعایں لمبے لمبے وزیروں مت پڑھو ازان کا وقت ہو گیا ہے مغرب کا وقت ہو گیا آپ فوراں اٹھاؤ کجور موں میں رکھو کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا افطار میں جلدی کرنا افطار میں جلدی کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے اور محبوب ہے اب آجائیں سوال کے دوسرے حصے پر کہ سہری کے روزے کی جو دعا ہے سہری میں ہو گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ دعا تو یہ ازان فجر سے پہلے پہلے یہ دعا کرنی ہے ازان ہو گئی تو پھر یہ دعا کریں یا اللہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں اور عربی میں نیت کرنا کو ضرور نہیں ہے آپ جو بولیں بھی بولیں گے میرا عرب آپ کی حرب بولی جانتا ہے تو اس لئے کسی طرح تو روزے کی نیت کرنا اس لئے ضروری ہے دل میں ارادہ کر لینا ضروری ہے کہ اگر آپ نے نیت نہ کی رمضان شریف کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن بہرحال روزے کی نیت کرنے سے یہ ہے کہ آپ کو اپنے ارادے کے اندر یہ پختگی آ جائے گی کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کر دی ہیں جن چیزوں سے منح کی اور اس سے بعد رہنا ہے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے تو اس لئے نیت کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ اور دل اور شعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرنے دن یہ سے بھوکے پیاسے ہو رہے ہیں